پریہ ساتھیوں جیسا کہ سمجھ سمجھ پر ہم آپ کو فل اتپادن میں الگ الگ طرح کی جانکاری دیتے ہیں اسی سے جڑتے ہوئے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ عام کے پودے کو تیار کر سکتے ہو جیسا کہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ کسانوں کی آئے کو دبنا کرنا ہے اس میں جو نرسری کا بھاگ ہے جس میں پود اتپادن ہے وہ ایک اہم بھومی کا نبھائے گا اس میں آپ نے کوالٹی کو منٹین رکھنا ہے کس طرح سے آپ نے پودے کو تیار کرنا ہے اس کے بارے میں میں آج آپ سے کچھ جانکاری شیئر کروں گا اور آشک کرتا ہوں کہ اس جانکاری کو اپنا کے آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں گے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگے تو اس کو آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا اب سب سے پہلے بات کی جائے تو جب عام کا ہم نے سیڈنگ لے کے آنا ہے یہ دیکھئے یہ گھٹلی سے نکلتا ہے اس طرح سے اس کی گروت آپ کو ملے گی جو آپ بزار سے خرید کے لاؤ گے آپ گھٹلی بھی لگا سکتے ہو اور اس سیڈنگ کو بھی بزار سے لے کے آ سکتے ہو اس کے بعد یہ پالیتین آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں اس پالیتین کا سائز دیکھئے یہ سائز اس کا لمبا ہے دو طرح کے پالیتین بزار میں ملتے ہیں ایک چھوٹے سائز کا ایک لمبے سائز کا جن پودوں میں جڑے ڈیپ ہوں جیسے عام کا پودہ ہے اس میں ہم نے ہمیشہ بڑے پالیتین کو یوز کرنا ہے اب اس پالیتین کو ہم نے سب سے پہلے مکچر کے ساتھ برنا ہے وہ مکچر کیا ہوگا وہ اس میں ہم نے خاد لینی ہے مٹی جس کو ہم بولتے ہیں مٹی میں ہم نے ورمی کمپوسٹ کو ملا دینا ہے ورمی کمپوسٹ کی خاد ہے جسے ہم کینچوں کی خاد بولتے ہیں اور اس کو ہم نے پالیتین کو اس کے ساتھ بر دینا ہے پالیتین بھرنے سے پہلے ایک چیز اور آپ دھیان دکھئے کہ اس پالیتین میں آپ چھید ضرور کریے یہ دیکھئے یہ خوض ہم نے کیا ہے چھید ان چھیدوں کا یہ کارنہ ہے کہ کیوں بھی اگر پانی اکسس ہو جائے اس میں تو وہ یہاں سے باہر نکل جائے گا نہیں تو اس کی جڑے سر سکتی ہیں تو اس میں چھید ضرور کرنا ہے مٹی بھرنے سے پہلے منو جی یہ جو آپ نے پلاسٹی کا یہ بنایا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیسے بنایا آپ نے یہ بوٹل تھی اس کو ہم نے کار کے بنایا ہے مٹی ایسے نہیں تو ہاتھ سے کھتے سے اس میں جانا مٹی آجاتی ہے یہ آپ نے اپنی کوئی انویشن لگائی ہے اس میں کیسے بیکس کو فل کرنے میں آپ کو یہ ہیلپ فول رہے گا کسان بھائی جو اگر بیک فلنگ کر کے سیڈلنگ لگانا چاہتے ہیں ان کو بنانے کے لیے دیکھئے کتنا بڑی تریکے سے یہ ہیلپ فول ہے یہ دیکھئے کیسے اس کو بڑھنے میں یہ صحیح کر رہی ہے جو کتنا ایزلی بڑھا جا رہا ہے جو مکچر آپ نے بنایا اس مکچر کو آپ بڑے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں جب اس کو ایک بار دکھائیے ہمارے یہ دیکھئے یہ کیسے بنتا ہے اس کو تھوڑا بتائیں گے آپ سر اس کو ہم باتل کو ہم نے کٹا ہے سینٹر سے کٹ لیا سینٹر سے کٹ لیا پوشن ہٹا کے پھر اس میں ہم نے ریکٹینگل شیپ بنا لیا تاکہ یہ ایک ادھر دکھائیے جیسے وہ کرنے کی شوہ پہ بہتا ہے ڈان لے بہت بڑھی ہے بہت بڑھی ہے ایکسیلنٹ اب اس میں آپ دیکھئے مٹی بھردی اب جو آپ یہ پوڈا لے کے آئے یہ دیکھئے اس کے ساتھ جو یہ جس کے ساتھ آپ کو یہ گھٹلی دکھ رہی ہے اس کو آپ نے اس کے سینٹر پوشن میں لگا دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر مٹی اور جو ورمی کپوش کی خاد ملائے مکچرہ اس کو آپ نے اس سے بھر دینا ہے جب آپ پوڈا لے کے آئے آپ کو بینہ گھٹلی کا بھی پوڈا مل سکتا ہے جیسے یہ ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں لگانا ہے اگر اس پوڈے کو لگاؤ گے تو یہ چلے گا بھی نہیں اور اس کا آپ کو سیدھا نقصان ہوگا تو جب کبھی بھی آپ سیڈلنگ کھریٹتے ہو اس میں آپ یہ دھیان رکھو کہ اس کے ساتھ گھٹلی ہمیشہ رہے جب یہ سیڈلنگ تھوڑی بڑھ جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر گرافٹنگ کریں گے کسان بھائیو جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھئے آپ نے پوڈے میں ہم نے مکچر کو بھر لیا اس میں ہم نے پوڈے کو لگانے کے بعد پھر اوپر سے اس کے اوپر مکچر ڈالنا ہے جیسے میں نے آپ کو بھر لیا ہے یہ مکچر اس لیے ڈالنا ہے کہ یہ پوڈا اچھے سے اپنی پکڑ کو بنا لے اور اچھے سے یہ پوڈا جو ہے اس میں اسٹیبلش ہو جائے اب دیکھئے جو ہم نے پلانٹس لگا دیئے ہیں یہ دیکھئے کس طرح سے سب ہی پلانٹس اپنے پولیتھین میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے جتنے آپ سیڈلنگ لائے ہو اسی طرح سے آپ نے پولیتھین لے کے ان کو اچھے سے لگا لینا ہے پھر لگانے کے بعد ایک ستان پر ان کو اکٹھا کر کے ان کو رکھ دینا ہے اور اگر آپ فیلڈ میں ان کو لگانا چاہتے ہیں تو سیدھا آپ نے گھٹلی کو لے کے اس کو اچھی تیار کیا ہوئے بیڈ میں لگا دینا ہے گھٹلی سے گھٹلی کی دوری جو آپ نے تیس سے چالی سینٹی میٹر رکھنی ہے تاکہ اچھے سے اس میں آپ نیرائی گڑائی کر سکو اور جب یہ گھٹلی پینسل تھکنس کی ہو جائے یا جو آپ نے پالی بیگ میں لگائی ہے وہ پینسل تھکنس کی ہو جائے تو اس کے آپ پر آپ گرافٹنگ کر سکتے ہو عام کا پودہ تیار کرنے کے لیے کس گرافٹنگ ویدی کا پریوک کرنا ہے اس کی جانکاری آپ میرے دوسرے ویڈیو سے لے سکتے ہو جو آلریڈی میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے دنیے بات